اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کوکنگ کلاس سویز زہرہ بخاری آج ہم لے کر آ رہے ہیں بینگن کا رائتہ جو خود ہی زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوتا ہے اور آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ رائتہ کیسا لگا تو اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بالکل بھی ضرور پس کر لیتا ہے ہماری ہرنی اپلوڈ اب تک بہت آنی پہنچ سکے تو چلے کرتے ہیں سٹارٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویوز کے آلے ٹھیک ہو انشاءاللہ تسی سارے میرے بینہ بھائی بلکل ٹھیک تھا کو سو اللہ پاک بے کرم نال اسی بھی بلکل ٹھیک تھا کہ آج ہی اسی بڑی زبردست ریسپی لے کے آیا عید دے حوالے نال عید دے تسی پڑھاو کھانے دے نال انجوائے کرو آج ہی اسی بڑھ ساں بہنگن دے رہتا تے اے کھانے دے جان اے کھانے دے نال اگر رکھے بنجے دے ڈبل مزہ ہو گئندہ تے آؤ جی شروع کر دے ہاں اسی جی لے لیا بہنگن اس نو راکھ دیتا ہوتے پکان واسپے چل لیتے تو اسی ساڑے نال را 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 ہے انشاءاللہ ریکھ دے ہاں کہ کس طریقے نال اے رہتا تیار ہوندہ بہنگن تیار ہو گیا اسنو پانی دے اندر ڈال دینا ایک چھوٹا جے بہنگن اور ایک اسنو دو بہنگن دا سی راتا بڑھ ساں اسنو کس طرح کرنا اس دا اس طرح کر کے نا اسی اس دا چھلکا اتار لینا اچھے طریقے نال جی بہنگن میرے صاف ہو کانی نن میں دھولے آچھے طریقے نال تاں کے جڑا بلائے کتے جوندی سکین ہوندی نا اوالی نا سی روے اس طرح کھول کے نا سارے اند پہلے چیک کرنا تاں کے اندر کوئی کیڑا یا کوئی چیز تو نہیں ہے ٹھیک ہے سارا چیک کر کے پھر اسی اسنو تھوڑا لنگری دویج نہیں لنگری دویج ہلکا لنگری دویج ہلکا اسنو پیس لینا جس نو تسی دوری بول دے ہو لنگری بول دے ہو کوری ڈنڈا بھی بول دے ہو جو تھوڑا سا مجھے چاہے جوڑے سن ہلکل کچی میش کر لیساں جی دو کپ میری دہیں اسنو میش کر لینے ہاں اس دے اندر ڈال دے ہاں چھوٹکی ایک کالی میرچ ایک ٹی سپون چھوٹی چایا لی چمچ نمک ہاف چمچ دڑا مرچ اس دے بچور مسالیں کوئی بھی نہیں جانے ٹھیک ہے اس دے اندر تھوڑا چھوٹکی زیرہ جاسی دو چمچ دے قریب گا جارے میری دے ہیک سباز میرچ اسنو چھوٹے ٹکڑے آنچ کٹ لیا تھوڑے کال جو سبزیں بھی ہیں نا وہ تسی ڈال سکتے ہو جو سبزیں تھوان پساندے تھوڑے ادھ رک دے پیس جاسن اس دے اندر دو چمچ دے قریب جاسی بندگو بھی جی بہت ساریاں اس دے بھی سبزیں ہیں نو بہت ڈھند ہون دا اس دے تاثیر رہتے دی بہت ڈھندی ہون دی جڑا اس دے اندر بہنگرہ نے بہت ڈھندہ ہون دا تا ہے تاسی تقریباً دو چمچ دے قریب ہی ہے اے دوسرا کھیرہ چھوٹے 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 چھٹے ہویا یہ بہت مزید بڑھکے تیار ہوندہ ہے میدر واسسے بہت اچھا ہے یہ تو سی نال والی ڈش بناو چھوٹے سائز دے چھوٹے ہیں چھوٹے نال بناو انشاء اللہ چھوٹے مہمان بھی تحریف کرسن تو سی خود بھی خوش ہو سو بینگن میں اس طرح مشکل کر لیا یہ بھی ڈال دینے اندر دو چمچ کھانے والی پودینے پیسٹ چھوٹے سائز دپیازے ٹکڑیاں چکٹ لیا اسنوں پانی دنالو سہی مسل کے دھو لینا نمک ڈال کے نہیں دھونا ٹھیک ہے ویسے دھو لینا تقریباً دو چمچ دے قریب ہے سبز دنیا اس در بہت اچھا اس دنال ہوندہ فلیور بھی اچھا ہوندہ تو ویسے بھی تھنڈا ہوندہ اگر تسی آنڈی نیو بنا دینا تو اے اللہ تسی رہتا بنا لو پوری آنڈی دی جگہ رکھتا دوسری گال دعوت دیوے چکن یا مٹن یا دوسرا تسی بیف بڑھن دے ہو تو اس دنالے رہتا بہت مزیدہ لگتا ہے چاولان دنال بہت مزیدہ لگتا ہے اللہ جی رہتا بان کے ہو گیا تیار بہت مزیدہ ڈیسٹ جڑا بہت مزیدہ ڈھنڈا ہوندہ اس میں ساریاں چیزیں آنڈی آلیاں ایسی چیز نہیں اسنوں کر دیں آنڈی ڈیش آؤٹ جی اگر تھوڑے کل دیں کام میند اندر تسی پانی بھی ایڈ کر سکتے ہوئے نہیں کہ ساری تھوڑی دیں یہی ہوئے ٹھیک ہے اسی کر دیں آنگان شنگ کس طریقے نال پودینہ ہلکا ہلکا اسی ادھرک دیں پیس لسان تھوڑے گاجر دیں تاکہ یہ خوبصورتی ہوندی نا یہ بھی بہت اچھی لگ دی ہے میں مانند دوں نا یہ خوبصورتی ویک کے انہا دا ویسے ہی دلکار پاؤں دا کہ اسی یہ چیز ویک دیں اتنی اچھی لگ رہی تے کھان ویچے کتنی اچھی ہوسی مرچ پتلے پتلے سلائز اس تو ٹپو دین نے دیا تھوڑیا پتیاں تھوڑا ہلکا ہلکا دھنیاں تاکہ اس دی گرین گرین لوکا ہوئے ماشاءاللہ جی ساڑا رہتا بن کے ہو گیا تیار بہت مزیدہ تیار ہویا تو اسی بھی ٹرائی کرے آئے انشاءاللہ تھوڑی ڈشنو چار چاند لا دے سی بہت مزیدہ ٹھنڈا رہتا ہے میں دے جگر واسٹے بہت اچھا اجازت اپنا رکھا دے سارا خیال میرے واسٹے میری فیملی واسٹے کر دے دعا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ پھر ملتے ہیں ایک نیو ریسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ چینل کو لیکشن کمیٹ اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور ویل کو بھی ضرور پس کیجئے گا تاکہ ہماری ہرنگ اپلوڈ آپ تک بہت آنی پہنچ سکے خوش رہیں آباد رہیں اللہ حافظ موسیقی